آج عدالت کے اندر عمران خان صاحب کی آواز بھی سنائی دی ان کے حوالے سے بازگشت بھی رہی سب سے پہلے تو ان کو جیل میں جو سولیات فرام کی گئی حکومت نے اس مطلق ڈیٹیلز دی کچھ تصویریں بھی آئی ہیں عمران خان کے سیل کی آپ کو آج شیئر کرتے ہیں حکومت نے عمران خان کو قید ترہی میں رکھنے کی اور وکلہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کی تردید کی اور اگر ہم تصویریں دکھا سکے تو عمران صاحب کے سیل کی تصویریں دکھائی گئی ہیں قید تو قید ہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر خیر فسیلٹیز جو دی گئی ہیں وہ دکھا دی گئی ہیں اس میں مشین بھی ہے ایکسرسائز کی اس میں آپ کوئی کولر بھی نظر آئے گا اس میں آپ کو کتابوں کے علاق شیلف نظر آئیں گے دو کتابیں بڑی انٹرسنگ لگیں مجھے ایک تو نیلسل منڈیلا کے کتاب ہے جو ان کی نیلسل منڈیلا پر کوئی کتاب ہے آئیتیں ان کی بیوگرافی ہے وہ رکھی ہوئی ہے عمران صاحب کا اس کے اندر ایک بڑی انٹرسنگ کتاب اس کا ٹائٹل ہے وائے نیشنز فیل اگر وہ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے بڑی ان کی رہنمائی ہوگی عمران صاحب کی وائے نیشنز فیل اور نیلسل منڈیلا تو خیر وہ اب بننے میں ہے پاکستان کے نیلسل منڈیلا بننے جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیل کی تصویریں پہلی دفعہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ ورزز مشین فرام کی گئی ان کو بعض ڈرائی فروٹ چنے بادام یہ ایک شیلف میں دکھائی بھی جا رہے چنے بادام ڈرائی کولڈ رنگ چوکلیٹس نظر آ رہی ہیں کچھ چیز ہیں تو اس کے اندر اور انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی کے سیل کے بارے ایک رہ دری جو رہ دری دوبارہ کر دکھا سکے وہاں پر واک کرنے کی صورت اور وہیں پر ایک ورزش کی مشین بھی لگائی گئی ہے بیسکلی اور یہ بتایا گیا کہ بانی پی ٹی ایک ایک ایترہائی میں نہیں ہے باون افراد نے تیرہ ملاقاتیں ان سے کی ہیں اور اٹالیس افراد نے دسمبر دوزار تئیس میں ان سے تیرہ ملاقاتیں کی ہیں جنوری میں سترہ افراد نے وہ پوری ڈیٹیل دی بھی ہے کہ کافی لوگ ان سے مل چکے ہیں اسی طرح آ ائر کولر ال ای ڈی ٹی وی بھی لگاوا ہے پتہ نہیں ہمارے شخص دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں آ لیکن شاید پی ٹی وی نیوز نہ دیکھنا پڑھ رہا ہو ان کو تو اس وقت سمجھایا تھا جب پرائیم ایسٹر تھے کہ پی ٹی وی کو بی بی سی کی طرز پر بنائیں تو آج اگر بنایا ہوتا اور اپنے ذاتی مفادات حکمرانوں کے سامنے نہ آتے تو آج اگر پی ٹی وی نیوز بھی ان کے محصر ہوتا تو وہ بڑی کریڈیبل خبریں جو ہیں انڈیپینڈ خبریں دیکھ رہے ہوتے نہ کہ کوئی سرکاری چینل دیکھ رہے ہوتے خیر سٹڈی ٹیبل آفس کمرہ میٹرس یہ تمام سہولیات جو ہے ان کو محصر ہے آج عمران صاحب آئے کورٹ کے اندر بھی آہ ویڈیو لنک اور بڑے انٹرسٹر ہیں ان کے ڈسکیشن ہوئی نیاب طرح میم کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے شوار شریف گورنمنٹ جو لے کے آئیے تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا عمران صاحب نے چیف جسٹس مخاطب کر کے کہ آپ لے کہا کہ میں نے گزشتہ سماعت پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی مجھے سمجھ نہیں آئی کون سی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ تکلیف ہوئی کہ کہا گیا کہ میں غیر ذمہ دار کریکٹر ہوں جس کے باعث براہ راست نشر نہیں کیا جا سکتا آہ چیف جسٹس نے کہا کہ جج اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں دیا کرتے آپ نظر ثانی دائر کر سکتے ہیں عمران نے کہا کہ میں نیاب ترامیم کیس میں حکومتی اپیل کی مخالفت کرتا ہوں جسٹر منلہ نے کہا نیاب ترامیم کا لدم ہوئی تو میرا نقصان ہوگا نیاب ترامیم بہار ہونے سے میری آستانی تو ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نیاب کا چیئرمن سپریم کورت آئینات کرے نیاب ہمارے دور میں بھی ہمارے مات تحت نہیں تھا اسی بات پر ریزائن کر دینا چاہیے ساری زندگی کے لیے سیاست سے اگر ایک پرائیم اسٹر یہ بات کہہ رہا ہے بہرحال آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے نہیں جیسے جوان مندخیل کا سوال تو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ فارم فورٹی سیون والے ترمیم نہیں کر سکتے جسر اطربان اللہ نے کہا کہ خان صاحب ان ترمیم کو کال ادم کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور آپ نے میرا نوٹ نہیں پڑا شاید نیاب سے مطلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے جسر اطربان اللہ صاحب نے بڑا ایکسٹرارڈنری بیان دیا ہے کہ نیاب سے مطلق آپ کے بیان کے بعد کیا باقی رہتا ہے عمران صاحب کے بیان کو بڑی سند ملی ہے وہاں پہ ان کے ہاں جسر صاحب کے سامنے پھر جسر ترمیم نے سوال کیا خان صاحب آپ کا نیاب پر کیا اعتبار رہے گا تو انہوں نے جواب دیا آگے سے عمران صاحب نے کہ میرے ساتھ پانچ روز میں نیاب نے جو کیا اس کے بعد جو کیا اس پر بعد اعتبار کہاں رہ سکتا ہے میں اس وقت میں اس وقت نیاب کو بھگت رہا ہوں اور نیاب کو بہتر ہونا چاہیے کرپشن کی خلاف ایک مقصود ادارے کی ضرورت ہے دبائی لیکس میں بھی نام آ چکے ہیں پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں یہ ساری بات جب وہ کر رہا ہے جس جمال مند و خیل خوفزدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ بانی پیٹے آئی آپ کی باتیں مجھے بھی خوفزدہ کر رہی ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالات اتنے خطرناک ہیں تو ساتھی سے حسدانوں سے بیٹھ کر حل کریں جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پاک ہے یا ناپاک پہلے آپ آگ تو بجھائیں جس پہ مسٹر عمران نے کہا کہ بھارت میں تو کیجر وال کو ازاد کر کر سزا محتل کر کے انتخابہ لڑنے دیئے گئے جبکہ مجھے پانچ دنوں میں سزائیں دے کے انتخابہ سے باہر کر دیا گیا جسے جمال مند و خیل نے کہا کہ سیاسی نظام کس نے منایا تھا جسے اتر من اللہ نے کہا بدکسپنی سے آپ جیل میں ہیں آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں بڑے ایکسٹر من اللہ کی طرف سے آئی ہے عمران خان صاحب کے کے لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی شان میں لیکن بہت بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدکسپتی سے آپ جیل میں ہیں اور آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں تو عمران خان نے کہا کہ میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے پاکستان میں غیر الانیہ مارشلہ لگا ہوا ہے جس سے جمال نے کہا کہ ملک کو کچھ ہوا تو عدلیہ نہیں سیاستدان ذمہ دار ہوں گے کچھ بھی ہو گیا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا تو اب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے جمال مندوں خیل نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہمانی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے تھے من اللہ نے یہ بھی سوال پوچھا کہ آپ نے پارلیمنٹ بیٹھ کر کیوں نیب بلکی مخالفت نہیں کی تو مسٹر عمران نے کہا کہ یہی بتانا چاہتا ہوں کہ حلال ایسے بن گئے حکومت سادش کے تحت گرا دی گئی پارلیمنٹ جا کر سادش حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا چیز جیسے نے کہا کہ خان صاحب آپ دو مختلف باتیں کر رہے ہیں ایک طرف اعتصاب کی باتیں کرتے ہیں دوسرے طرف آپ ایمنیسٹری دیتے ہیں وہ بلیک منی جو ایمنیسٹری دی تھی عمران صاحب نے ہم نے عمران صاحب نے کہ ہر اپنے غلط کام کا بھی بقاعدہ ڈیفینس موجود ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت میں آکر بلیک ایک آنمی کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ایمنیسٹری دی دنیا میں کال سی ایسی لوجک ہے جس کے تھے اخلاقیات اور ریاست مدینہ کہ بلیک ایک آنمی کو مین سٹریم میں لانے کے لیے کرمنلز جو ہیں جنہوں نے بلیک منی جن کے پاس ہے ان کو فخر سے عمران صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں آج بھی سپریم کورٹ میں ان کو ایمنیسٹری دی اپنی تو غلطی انہوں نے خیر ماننی نہیں اور اینڈ میں انہوں نے یہ مان لیا کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ مجھے پارلیمنٹ جانا چاہیے تھا یہ اس بات پر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پارلیمنٹ بیٹھ کر مسائل حل کریں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے فیصل واؤڈا صاحب آمیر علیہ السرانہ صاحب ارشاد بھٹی صاحب